میرے پیارے چوزوں تم نے جلدی سے بڑھے ہو کے پیاری پیاری مرگیاں بن جاؤ اور پھر تم انڈوں پہ بیٹھنا اور پھر ہمارا پس بہت ساری مرگیاں ہو جائیں گی مشی ہم نہ پھر ایک سائٹ پہ پولٹری کا بزنس شروع کر دیں گے ٹھیک ہے سائی چھیکو مجھے ان بدموں والے کاموں سے دوری رکھو کلڑور سال ہو کے چمبیلی کو کام کرتے ہیں مجالے چائے بنانی ہوتا ہے اس لئے کھاسی کا شرمت پی رہوں مشی تم چائے خود بنا لیا کرو نا میسے بھی مجھے تو صرف تمہارے ہاتھوں کی بنیوی چائے تھی لگتی ہے ٹھیکو چائے ہاتھوں کی نہیں پٹی کی بنتی اور میرے کب تمہیں چائے پلائی ہے تم لگ تو سچی موچھے ڈرگے کمو بیگم ہم تمہاری موجودگی میں ویسے ہی کافی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں مزید ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں چیگو تم نے مجھے کتنے پیار سے بیگم کہا ہے نا shut up کمو ہمیشہ کہ کوئی منہوز حرکت کرتی ہو ایک تو تم لگ فوراں ہی انگری ہو جاتی ہو ہائی اللہ کتنے پیارے ہیں ان کے چل رہے ہیں ٹھیکو ایک مجھے دے دو میں پھر اسے بٹ کروں گی کمو بیگم دار جو تم نے میری چوزوں کو بہی نظر لگائی تو cool boy اچھا یہ دیکھو تم نے یہ اخبار میں کمرشل دیکھے کمو اخبار میں کمرشل نے ٹی وی پر کمرشل ہوتا ہے اخبار میں اشتہار ہوتا ہے اچھا وہی وہی نا دیکھو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو ٹیلی ویژن کے ایک نئے ڈرامے کے لیے نا نیو فیسی چاہیے تو ہم لوگ اپنی اپنی تصویل بھیجنیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا تو بھر اچھا ہم لوگ ایسے کاربوں میں انٹرسٹیٹ نہیں ہیں ہاں دو ایک تو میں تم لوگوں کے ساتھ اتنے بیار سے بات کرتی ہوں تم لوگوں کے نقل ہی نہیں قدم ہوتے ہیں موسیقی چھگو کس نے موشکھڑ ایک ٹیلی سیریل کے لیے نئے چہروں کی ضرورت ہے چھگو ہمیں ہیں وہ بیوٹفل پیسے چلا بابی 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 کیا اے سرا گھر سر پہ کیوں اٹھائے ہوئے کیا کر رہیے بابی آپ جانس کر رہیوں ظاہر ہے کام کریوں اور کیا کرنے آپی رکھے ہیں خود تو صبح 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 نی اللہ کا بہتا ہے سرا کام مجھے کرنا پڑتا ہے بھابی آپ ہی تو جوب کرتی ہے نا اس لیے وہ چلی جاتی ہے آخر دیور ہونا اپنی بہن کی سائیڈ ہوگے مجھ سے تو کسی کو احمدردی نہیں ہے آہو بھابی آپ یہ سڑی باتیں سوچیں چھوڑے آپ یہ اشتیار دیکھیں اخوار میں اشتیار بس اب آپ جلدی سے میری کچھ سٹائلیش کسیم کی فوٹوگرپ کھیندی جائیں تاکہ انہیں پوسٹ کر کے میں ایک سپر سٹار بن جاؤں کیا تم صرف اپنی فوٹوگرپ سے درباؤں گی بس میں دو گھنٹے میں تیار ہوں کیا دو گھنٹے مجھ مجھے ایک بات تو بتاؤ یہ اتنی راز میں تسینوں تانی کی کیا سر ہو رہتا ہے چکو ڈفر تاکہ زیادہ لوگوں کو پتا نہ چڑے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم انٹریز جائیں گے اور ہمارے سیلیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے ہاں ہاں جیسے پوری دنیا میں اشتیار صرف ہم ہی میں پڑ رہا ہے نا چکو ڈراغ مت کرو چلو 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 تصویریں بناو اور ابھی فپو یہ اش میں سے کوئی آگیا ہے ایمی مسیوت پڑ جائے گی اچھا مشی ٹھیک ہے لیکن پہلے پھر میں اپنی تصویریں بناوں گا اچھا چلو 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 اچھا سب پوز بناو چکو یہ کون سب پوز ہوتا ہے کیا مطلب کس قسم کا پوز ہے مشی چکو یہ کس قسم کی شکلے بنا رہے ہو تم مشی تم نے کبھی فیشن شوز میں نہیں دیکھا وہ فرنچ موڈلز اسی طرح کی کوئل لکس دیتے ہیں یو نو نمبر وڈو چکو یہ کہ وہ موڈلز بناتی ہیں شکلیں بناتے نہیں اور تمہاری تصویریں کوسما پولٹر میں نہیں چھپنی ہے کوئی انسانوں والا پوز بناو تو یہ کون سا جانوروں والا پوز ہے بس ہمارے کام میں کوئی کرییٹیوٹی ہونی چاہیے عام لوگی تانی ہماری تصویر ہوں گی تم تصویریں بناو اور میں اپنے کرییٹیو پوز بناتا ہوں میک اپ کرنے گئی ہے میک اپ بنانے گئی ہے میری تو انظار کر کے شکل ہی بوز گئی ہے خواہیں گی یا میں تھوڑی دیر لگئی ہے بس وہ میک اپ ریٹیچ کرنا تھا ریٹیچ کرنے میں اتنی دیر لگئی ہے تو پورا میک اپ کرنا ہوتا تو میں نے بوڑا ہی ہو جاتا اچھا خیر آپ میری ذرا کچھ ایسی فوٹرگرس بنا دیں بھابی کہ میں ان میں برائٹ پٹ لگنے لگوں اس کے لئے بھابی نہیں پلاسٹک سرجن کی ہلپی ضرورت ہے اور بیسے بھی میری فوٹوز پہلے بنیں گی کیونکہ میرا میک اپ ملت ہو جائے گا اچھا جلدی کریں پھر ایک پوز اچھا سا یہ اور نظر نہیں ہے تصویریں بن رہی ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں بن رہی ہیں تصویریں ایر اخبار میں اشتیار آ رہا ہے نئے چیروں کے لئے اور میں اور بھابی اس نے بھی فٹوکرس بیج رہے ہیں کیا ایش تم نے میرے سے پوچھے بغیر ایسا کرنے کے بارے میں سوچا کیسے کیا مطلب اب ہر کام کرنے کے لئے یہ تم سے میرا مطلب ہے آپ سے پوچھنا پڑے گا ہاں کیوں آخر میں تمہارا شوہر ہوں شوہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بھیگو غلام سمجھا جائے ایش تم ایک شادی شدہ ہو رہا تھا تم میں نے کہتا کہ میں شادی شدہ مرد ہوں تمہیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی اور بیسے بھی تمہارا شوہر ہونے کے لئے میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا جائمی ایش کچھ سولا ستر تصویریں ہوگی تمہاری اب میری باری ہے پکڑا گا ماں چھا میشی چلا تم کوئی عالی سا پوز بناو چاہتا ہوں یہ پوز کیسا ہے چکم بہت عالی میشی تم تو ہر پوز میں بہت اچھی لگتی ہو اور اس پوز میں تمہیں دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی ہو یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے میشی ہائے میں مر گئی جکین کرنا یہاں پوٹوے بن رہی ہے اور چمبیلی بد نصیب کو پتہ تک نہیں چمبیلی تمہیں کسے گاگیں آپے پوٹوے بن رہی ہے مجھے کہنا کس نے ہے چمبیلی کی آنکھیں کو ٹیچ بٹن نہیں جکین کرنا یہ ساف نظر آ رہا ہے تم لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے میں اتنا اچھا میک آف کیا ہے یہ ہاتھ میں تمہاری کیمرہ ہے چمبیلی کو پینڈو نہ سمجھو ہم نے بھی زندگ میں میڈلنگ کی ہوئی ہے تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ موڈلنگ کر رہے ہیں کوئی جکین کریں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے بھی صبح اخبار میں پڑھ لیا ہے کیا؟ چمبیلی اس بات کو پھپو کو نہیں بتا جانا جائے لیکن اس کی ایک شرط ہوگی کہ میری ایک پیار اسی تصویر بناو ہاں ہاں تصویر تمہیں بنایا تو لیکن یہ پیاری والی شرط کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے مشی تو بنجاو جوکی بوئی چل دکھناو چمبیلی چھو بناو کوئی اپنا پیارا سا پوز چمبیلی انسان موالا کوئی پوز بناو ہائے اللہ میں تم لوگ کو سارے ہوم میں فائن کر رہی تھی تم لوگ تصویریں بنا رہے ہو ہاں ہاں چمبیلی کی اب تو کبھی مر کے بھی اس کانٹس میں اپنی تصویریں نہ بھیجائیں ہاں 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 ہم تو اپنے کالنس کا پہل رہتے نا مشی چمیلی آگے اور چمیلی نے آگے کہ کہ میری تصویریں بنا دو تو تو ہم نے کہا کہ اس بچاری محسوس سا دل کیا توڑا بنا دیتے ہیں میں بھی تو اتنی انوسینٹ ہوں تم میری بھی تصویریں کھینج دو دیکھو پہلے میں اصل میں سوڑا تھا کہ میں پورانی ایل بم میں سے کوئی دریتی ہوں مگر اس میں نہ میک اپ بیٹر تھا نہ کپڑے بیٹر تھے تو میں نے کہا کوئی نہیں نہیں ہو نی جنگ ہے فریش فریش you know کمو my friend میں سچ پچھ اچھا ڈوائز دوں پتہ نہیں کس قسم کا فراڈ کانٹس ہے تم نا اس پر اپنے پیسے نہ ضائع کرو کوئی بات نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا ٹرائے کرنے میں کیا حرج ہے بس تم میری تصویریں کھینجو ہاں ہاں دین نہ ہو تو دیکھو آپ مجھے کیمرا لائے دیں میں آپ کی تصویریں بناتا ہوں شمبلی کی تو کچھ سنتا ہی نہیں ہے جکین کرنا کیا زندگی ہے میری جمشید کی بات بلکو ٹھیک ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے بھئی وہ تمہارا شوہر ہے اور فرما بردار بیویوں کو اپنے شوہر کی ہر جائز بات کا احترام کرنا چاہئے آنٹی میں نہیں بن سکتی فرما بردار دیا اور میں کسی کی اُلٹی سیدی باتیں برداشت نہیں کر سکتی ایش دیکھان بھی آپ نے کس طرح لبان چلا دی ہے کچھ سمجھتی نہیں مجھے ایشی میں کیا سن رہی ہوں آنٹی اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو پیار سے بھی سمجھانی سکتی ہے یہ ہر بات چلاتی رہتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں بس تو بات تم ہی شروع کرتی ہو آگے تر تر جواب جیسے میں دیتا ہوں خاموش ہو جاؤ تم دونوں بھئی میں تو اس حق میں ہی نہیں ہونا کہ میاں بی بی کے معاملات میں کوئی تیسرا آئے اب اگر تم لوگوں نے مجھے بلائی لیا ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا ختم کر دو بھئی یہی تو کچھ یاددار دن ہوتے ہیں ہنسی خوشی کے باقی ساری زندگی پڑھ یہ لڑنے جھگڑنے کی چلو اب دونوں سوری کرو ایک دوسرے سے چلو جا رہی ہوں نظریں ملا کے نظریں ملا کے مجھے اپنا بنا لے یار یہ اچھا ہے کہ دونوں میہ بی بی کی لائی میں بچارہ میں رہنا جاتا ہوں کس کو پکڑوں اب تشکریوں تارنے کے لیے چیکو نہیں چیکو کو نہیں چیکو کو اس بات کی بھرک پڑ گئی تو اس کو تو اپنی پڑ جائی کس کو پکڑوں کس کو پکڑوں چیکو کی معنا ہو تو ہاں آپ میرا کام کر دیں گے بڑی امجنسی ہے میں؟ آپ حکم کریں تو میں تو کوئے میں چلانگ لگا دوں آپ کے لئے ہو سیلی وہ ہے یہ بڑی شیٹیز میں ویلت نہیں ہوتے ہیں میرا مطلب تھا آپ آپ مجھے آپ کیوں کہ رہے ہیں تو کہیں تو کہیں کچھ بھی کہیں وہ اصل میں آپ پلیز میری تصویریں کہیں دیں گے وہ اصل میں مجھے اپنی کزن کو بیجوانی ہے اسلامباد وہ بیڑی امجنسی ہے پلیز آپ میری تصویریں کہیں دیں کممو بھی بیری thanking you and thanking you in anticipation yours only آپ دلکچہ مندہ نہ ہو کوئی بات نہیں me grateful to you thanking you me آپ شروع کریں بس تو بگن کریں بگن تو کر لیں لیکن میری چھوٹی تھی شرط ہے پہلے what وہ شرط یہ کہ دیکھیں اصل میں ایسا حسین اتفاق ہے کہ میری پاس بھی کیمرا ہے اور میں بھی کسی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میری سیروں تار دے کیونکہ میں نے تصویریں اپنی بھیجنی ہے خالا کو خالا کو بھیجنی ہے وہ ساؤت افرکاں میں رہتی ہیں ان کو لے بھی کمو یہ بھی تیرے والے کیس لگتا ہے لے بھی آمد لگتا ہے اسے شک ہو گیا لگتا ہے Okay no problem لیتیس بگن لیتیس بگن اے سٹوپڈ بوئے تو پیس جلدی کرونا امیجنسی ہے حرم Okay لیکن بائزن یہ دکان والے مجھے کیا پتا؟ میں تو خود پوچھے پونے گھنٹے سے کھڑا ہوں چیکو مجھے پہلے ہی پتا تھا تم کسی بسی میں منہوز دکان میں لے آؤں گے مشی مجھے کیا پتا تھا؟ بائے تو نے لکھتے لگایا تھا کہ آدھے گھنٹے میں تو سویری مل جاتی ہیں آج ہی آدھا گھنٹے کا چھے گھنٹے انتظار کرواتے ہیں ہیلو، انکل یار یہ کیا شوار مچھایا ہے آپ لوگوں نے سونے بھی نہیں دیتے یہ آپ کے سونے کا ٹائم ہے نہیں دوار کیا فوٹبول کھیلنے کا ٹائم ہے آجاتے ہیں تنگ کرنے مونا دیکھر آجاتے ہیں جی بھائی ساتھ یہ چیکو مجھے تم ہم ہی کم ہو تو تم نے یہاں کرنے آئے ہو آلو چینے کھانے آئے ہیں زہری باتے سے سویری ڈیولپ کروانے آئے ہیں تم یہاں کیا کرنے آئے ہو میڈاو جی میں اپنی پرسنل پکچرز واش کروانے کیلئے آئیوں پرسنل پکچرز واش کروانے کیلئے آئے ہیں واشنگ ماشین میں کروانے کیلئے ہیں یارے کی کیا ہوتی ہے سیدھا میرے مو لگنے کی ضرورت نہیں ہے کم نے پہلی بڑا پتاش کر لیا ہے کیا کھپٹا لیا ہے یہ آپ لوگوں نے لائے ریلے لے ایدھر مجھے آئے یار میں پولے کندر سے ایدھر کھڑا ہوں میری ریلے تو لے آئے یار پہلے ان کو تو بھکت آلے لے تو ہاں جی جی نہیں سب سے پہلے ہماری ریل ڈیویل 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 باہر تو لکھایا آدھا گھنٹہ یار یہ آدھا گھنٹہ ایک ریل کے باقی دو گھنٹے سے آپ پہ گئے ہیں کیکو اس جہاں سے یہ لوگ اپنی ریل دیویل کروائیں گے وہاں سے ہم لوگ اپنی ریل نہیں دیویل کروائیں گے ہاں جی ہماری ریل واپس کو دے چلو مشیل ہاں ہم بھی کسی بیگ سٹور سے جا کے دیویلپ کروائیں گے دے دیں آپ میری ریل بھی واپس میری بھی ریل واپس کر دے جی یا لو یار اپنی ریل یہ میری ریل تو نہیں ہے یہ کس کی ریل ہے پھر یا تو میں میری ریل ان کو تو نہیں دیتی خانہ خراب اب پاغلی ہوئے آ جاتے ہیں تنگ کرنے سونے بھی نہیں دیتے مشیم جیسے ہم نے ان دونوں کے ساتھ کچھ جاتا ہی نہیں بتا میزی کر دی ہے نا چلو چلو ان کو سوری کہہ لیتے ہیں ہاں پتہ نہیں وہ لوگ ہیں کہاں وہ وہ کھڑے ہوئے مشیم وہی چلتے ہیں چلو 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 جو تیز چلو لو تھوڑا مالا ہاں ہمیں کممہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت بتتمیز ہی کیا ہے اچھا پلیز میں فرینڈ نہیں ہی مجھے ماف کر دیا وہ پتہ نہیں ہیم بہت یادا سیلپش ہو گئے تھے اب ہم ایسا کریں گے ہم چاروں کئیں ایک ہی بڑی سے دکان پر جا کے وہاں سے اپنے رولز ریویلپ کروائیں گے اور کیا پتہ ہم سب سیلیکٹ ہو جائے ہیں ییس ساری مشیر میں نے بھی کافی میس بیہیور کیا تھا نا کمو اس آل رائٹ کوئی بات نہیں آپ کہیں اور شجا کے رولز ریویلپ کروائیں چلو بیٹھو 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 نا چلو بیٹھو 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 چلو شاہبش کمونا آجو کچھ بیٹھو میری لیو میری والا کرو چلتی آپ کو نہیں میں کہتا ہوں میری لیو میری والا کرو پیسے بھی یہ تو ہماری لیو میری والا کرو آہو یہ تو ہماری لیو میری والا کرو آپ سے کریں گے نا اس میں تو ہماری پچھر سے ہیں میں کہتا ہوں بیٹھو 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 گوڑیا مشی اس وقت مجھے بلکل سلوار سے سلوار لگی ہے خائلہ مشی تم سے اتنی گوڈ فائٹنگ کرتی ہو تم دونوں اپنی کمنٹی ہی دو میریٹ کے لیے بند کر سکتے مجھے بچے ٹھیک سے ساؤس میں آ رہا ہے یہ بندہ ہے کون جب بات آپ کے اطلاح کے لیے آئر سے کہ جو سے بھی ہوں وہاں پیچھا کریں مجھے آپ کے اطلاح کے لیے مجھے آپ کے اطلاح کے لیے بہت میں نے لوگوں کا بہت پیچھا کیا مگر وہ نہ جانے ان کلیوں میں کہاں کھو گئے ہیں جی جی ہاں کچھ کرتا ہوں میں تو وہ کامی خطنہ کامی لگرس اس نے اتنی دور تک ہم لوگوں کا پیچھا کیا مجھے مجھے ایک بات سمجھ نیاری کہ اس نے تم لوگوں کی ریل کا کیا کرنا ہے ہائے اللہ پتہ میں نے سنا ہے تو جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ رسالوں میں چوری کر کے یا پھر چھین کرنا خوبصورت پیسی سکی نا تشکیلیں چھاپ دیتے ہیں جالو اس بات کہا میں پتا ہی نہیں تھا پہلے پتا ہوتا تھا ہم اس سے خود اپنی ریلیں دے دیتے تھے ویسے تو ہماری کی تصویریں چپنے ہی نہیں اسی بہانی کسی رسالے میں ہی چپ جاتی ضرور ہی چپتی کسی ایسی رسالے میں وہ فٹ پاس دو دو روے گا ملتے نا اس کو چپتی ویسے تم لوگ کیا حضر ہوتی ہے اس اس الٹے سی ریکان کرنے کی چین سے نہیں بیٹھا جاتا خیر بھابی آپ کو تو آپ کے میاں صاحب نے یاد دے دی ورنہ ہمیں جی نہیں جی ہاں اب آپ لوگوں کو ایسی شرارتے اپسند نہیں ہیں تم سے جیلس مت ہو جی نہیں جیلس ہوتی ہے میری جو کیا ہو گیا کیا کرتے پھر رہا تم صبح سے اور اتنی دبہر گئے کہاں گئے تھے تم وہ کالج کا کام تھا ایک پرنٹ سے نوٹس لے نکلے گا جی ماں شکر ہے تم لوگوں کو بھی خیال آیا کہ کچھ پڑھ لیا جائے اے میری تیرا تو آخری سال ہے دل لگا کے پڑھ ساری زندگی پڑھئے پھر دڑنگے لگانے کے لیے میری تو بہتر اچھے ہو گئی ہے اب تم اتنا دل لگا کے پڑھتی ہے ہائی ماں صد کے جائے وہ دل لگا کے پڑھتی ہے میرا بیٹا سارا بتائے کہ تیرا دل کہاں لگاوا ہے نہیں پھرپا اب تو چکو بھی پہلی دفعہ ہائی شکر ہے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی نیکی کی خبر تو تم لوگوں نے سرائی مجھے اے ہاں میں تم لوگ کے لیے کھیر لے کے آئی میں نے اپنے بچوں کے لیے بڑھا پھرپا شوش ویٹ تیک یوں چکو رول کا جدو کھیر کھانے کے بعد جا کے ڈیویلت کر رہا ہے کھین سے چھپکے سے مشی شیلو چلتی تو اس کو کی سمبھال لوں ہمیں ادر ادر ہوتی ہے نا تم اس کو ڈیویلت کر بھا لیتے ہیں چکو یہ تو ہمارا رول نہیں ہے وہ تو گرین تھا مشی 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 کہیں اس بندے کا رول تو نہیں ہے چکو مجھے حصہ ہی نہیں لگ رہا مجھے لگتا ہے اس میں کوئی خوفیہ تصویریں ہیں تبھی وہ اتنا بہشیوں کی طرح میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا مشی چکو چکو مجھے ٹال لگ رہا ہے آہ آہ آہ